نمشکار دوستوں کیسے ہیں آپ سبے امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے شوست ہوں گے درست ہوں گے دوستوں کیا آپ کا نام انگلیس الفاویٹ کے ایف اکچھر سے شروع ہوتا ہے جیسے کی اگر آپ کا نام فلوتی ہے اگر آپ کا نام فلینی ہے اگر آپ کا نام فڑینہ ہے فیجل ہے فیجان ہے تو یہ بیڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہی ہے کیونکہ اس بیڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں کہ ایف نام والوں کے لیے شالدوہجر ایک کس کیسا رہے گا اس ورس میں آپ کے گرہوں کی چال کیا ہے آپ کے گرہوں کے وجہ سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کیا نقشان ہوگا اور بھی بہت باتیں ہیں جو میں آپ کو اس بیڈیو کے مادھیم سے بتانے والا ہوں تو آپ بیڈیو کو بڑے ہی دھیان سے اور ایک آگرطہ کے شاتھ شننے کا پریاز کریں کیونکہ یہ ایک بیڈیو آپ کے آنے والے 365 دنوں کا ہشاب بتائے گا تو آپ بیڈیو کو سنیں سب سے پہلے ہم جانیں گے اس بیڈیو کے گروہ منتر کے باڑے میں گروہ منتر ہے کہ پانی کو کسکر پکروگے تو وہ آپ کے ہاتھ سے چھٹ جائے گا اس لیے آپ پانی کو بہنے دو وہ اپنا راستہ خود بنا لے گا ٹھیک اسی پرکار کبھی کبھی جب پریستیتی حالات آپ کے سمجھ میں نہیں ہو تو آپ کے جیبن میں جو گھٹنا گھٹ رہی ہو آپ کے شاتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہو اسے آپ سانت من سے ایک آگرطہ کے شاتھ ہونے دیں کیونکہ جو بھی ہوگا وہ اچھا ہوگا اور آپ کے جیبن میں جو دکتیں ہیں وہ دکتیں اپنا راستہ خود بنا لے گی اور دکتیں نکلنے کے بعد سخ کا شمعہ اوشے آئے گا تو یہ تھا اس بیڈیو کا گروہ منتر اور اب جانیں گے آپ کے شالدوہجار 21 کے باڑے میں تو آپ بیڈیو کو سنیں شروعات کرتے ہیں دوستوں شالدوہجار 21 آپ کے لیے کافی جیدہ بہتر اور شاندار رہنے والا ہے اس ورس میں اپنے پڑھائی لکھائی کے چھتر میں آپ کافی آگے بڑھیں گے اس میں آپ کا گرہ ہے آپ کا پورا شاتھ دینے والا ہے سب سے پہلے ہم ابھی شورٹ کٹ میں جانیں گے پھر جانیں گے پورے بستار سے دوستوں اگر آپ کے کیریئر کی بات کی جائے تو کیریئر کے لیہاب سے بھی شالدوہجار 21 آپ کے لیے اچھا رہنے والا ہے اس ورس میں آپ کے کیریئر میں سفلتہ ملنے کے پرول شنجوگ ہیں آپ کے گرہ آپ کا نقشتر آپ کا پورا شاتھ دے گا اس ورس میں اپنے کارے چھتر میں آپ کافی جیادہ آگے بڑھیں گے آپ کے سہیوگی آپ کے سینئر سے آپ کو شپوٹ کافی جیادہ ملے گا ایسا سنجوگ بنے گا کہ شب ہی لوگ آپ کے کامکاج میں آپ کے کارے چھتر میں آپ کی شہائطہ کریں گے اور اپنے لکش کی اور آپ آسانی سے بٹھ جاؤ گے اس ورس میں آپ ہڑیک موقع کا فائدہ اٹھائیں آپ کے شامنے جو بھی حالات بہتر ہو اس بہتر حالات میں اپنے کارے چھتر کو اپنے پڑھائی لکھائی کو اپنے کیریئر کو آپ اچھا بنانے کا پریاؤس کریں اگر آپ پریاؤس کرتے ہیں تو آپ کو شفلتہ اوشی ملے گی اس کے علابہ آپ میں سے بہت سے لوگ شال دوہجار اکیس میں بیدیس یاترہ کرنے والے ہیں ایسا سنجوگ بن رہا ہے آپ میں سے جو بھی لوگ پورے محنت سے پورے ایک آگرتہ سے اپنے کارے چھتر میں دھیان دیں گے ان کو پرنام بھی کافی جیادہ بہتر ملے گا اس لیے اپنے کامکاج میں آپ کہیں کوئی لاپڑواہی بلکل بھی نہ کریں دوستوں اگر آپ کے آرثک جیبن کی بات کی جائے تو پیسوں کے لہاد سے بھی شال دوہجار اکیس میں آپ کو کہیں کوئی شمسیا نہیں آئے گی اس ورس میں آپ کے پاس پیسے رہنے والے ہیں اور ان پیسوں کا آپ شہی پریوگ بھی کریں گے لیکن بس آپ کو ایک شاہدھانی کرنی ہے اور وہ شاہدھانی ہے کہ اپنے فالتو کے خرچوں پر آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا اگر آپ ایسا کرپانے میں شکچم ہوتے ہیں تو اس پورے ورس میں آپ کو پیسوں کی کہیں کوئی شمسیا نہیں ہوگی لیکن اس ورس میں آپ کا پیسہ خرچ ہوگا آپ کے گھر پڑیوار میں کوئی مانگلک کارج ہوگا جس کارج میں آپ کو پیسے خرچ کرنے پریں گے لیکن اس خرچے سے آپ کو گھورانا نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس پیسے کا شروط کافی جیادہ رہنے والا ہے ویسے اس پورے ورس میں اگر آپ کے دھن سمپتے کی بات کی جائے کہ آپ کے پاس پیسے جیادہ ماترہ میں کب رہیں گے تو وہ عبدی ہے 23 جنوری سے لے کر جولائی تک کا شمع اور دوبارہ ہے سیپٹیمبر اور اکٹوبر کا مہنہ اس پورے ورس میں یہ سمع آپ کے لیے کافی جیادہ بہتر اور شاندار رہے گا اس عبدی میں آپ کے آمدنی کے نئے نئے دوار کھلیں گے نئے نئے راستے کھلیں گے جس کے وجہ سے آپ کو فائدہ کافی جیادہ ہونے والا ہے آپ میں سے جو بھی جاتک سکھا کے چھتر سے جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی سال دو ہجار اکیس میں کافی خوشیاں آنے والی ہے کیونکہ اس پورے ورس میں رہو آپ کی کنڈلی کے چھٹے گھر میں رہیں گے جس کے وجہ سے آپ سبھی کو فائدہ کافی جیادہ ہوگا آپ میں سے جو بھی لوگ شال دو ہجار اکیس میں پرتی یوگی پرکشہ کی تیاری کر رہے ہیں ان لوگوں کو اس ورس میں شفلتہ ملنے کے پرول یوگ بن رہے ہیں ایسی سمبھاونا ہے کہ اس ورس میں اپنے لکش میں آپ شفلتہ پرابت کریں گے اس کے علابہ آپ میں سے جو بھی لوگ گھر سے باہر جا کر بیدیش جا کر پڑھائی کرنا چاہتے ہیں بہت سے لوگوں کو ایسا موقع بھی ملے گا تو اب بات کرتے ہیں آپ کے شواست کے بارے میں دوستوں شواست کے لحاظ سے شال دو ہجار اکیس آپ کے ویسے پورا ورس تو آپ کے لئے بہتر رہے گا لیکن اس ورس میں اچانک سے کیتو کے آپ کی راسی کے بارہ وی گھر میں آنے کے واجہ سے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو چھوٹی موٹی دککتوں کا شامنا کرنا پڑے گا بہت سے لوگوں کا شواست ان کا شات نہیں لیکن دوستوں آپ میں سے جو بھی لوگ نسا پان کرتے ہو دھمڑ پان کرتے ہو یا اور کوئی نسا کرتے ہو تو اس ورس میں آپ نسا پان چھوڑ دیں کیونکہ اگر آپ نسا پان نہیں چھوڑیں گے تو آپ کے جیبن میں آنے والے ورس یعنی کی سال دو ہج آٹ اکیس میں آپ کو سمسی آئے بہت آئے گی اور ان سمسی آؤں میں آپ اُلد جاؤ گے اور آپ کو پریشانی کا شامنا کافی جیاد کرنا پڑے گا اس ورس میں جرورت ہے کہ آپ اپنے شواست کو لے کر پہلے سے جیاد شاو دھان ہو جائیں ستر ہو جائیں سجگ رہے اس ورس میں جتنا ہو سکی آپ سدھ ہوا اور پانی کا سیون کریں اگر آپ ایش کرتی ہیں تو آپ کو آنے ورس میں دکتوں کا شامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ کا شمیش شاندار ہو جائے گا تو دوستو اب بات کرتے ہیں آپ کے کریئر کے باڑے میں پورے بستار سے کہ شال دو ہجار اکیس میں آپ کا کریئر کیسا رہنے والا ہے دوستو کریئر کے لحاظ سے شال دو ہجار اکیس کافی جیاد بہتر اور شاندار رہے گا شال دو ہجار اکیس میں آپ کے کار چھتر میں آپ کے سہیوگی آپ کے آتن بشواث کو آپ کے منوبل کو وہ مجبوط کرنے کا پریاز کریں گے جس کے وجہ سے آپ کا کار چھتر کافی جیاد بہتر اور مجبوط ہو جائے گا اس پورے ورس میں کیریئر کے لحاظ سے جن بڑی مائی جون اگست شتمبر اور دسمبر کا مہینہ کافی جیاد بہتر رہے گا ان چار پانچ مہینوں میں آپ کا کیریئر کافی جیاد آگے بڑھے گا آپ کے کیریئر کو مجبوط انہی مہینوں کے دوران ملے گی اس بات کو آپ یاد رکھیں لیکن شفلتہ پرابط کرنے کے لیے آپ کو مہنت خود کرنا پڑے گا اگر آپ کرم کرتی ہو تو اس کرم کا پھل آپ کے گرہ آپ کو اوشش دیں گے اور آپ کو شفلتہ اوشش ملے گی اس ورس میں آپ کے جوب میں آپ کے نوکڑی میں آپ کی پدو نتی ہوگی آپ کے سیلری میں بردھی ہونے والی ہے اور تو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سال 2021 میں آپ کے نوکری جائیں گے بیدیس یاترہ کی شم بھاونا کافی جیادہ ہے شال کے انت میں آپ بیدیس جا سکتے ہیں اس ورس میں اپنے کام پہ دم پہ اپنے بیرودھی وں بھاونا پہیں بھاونا بھاونا شاندار ہو جائے گا تو دوستو اب جانیں گے کہ شال 2021 میں آپ کا دھن سمپتی کیسا رہنے والا ہے پیسوں کے لحاظ سے 2021 آپ کے لئے کافی جیادہ آنکول رہنے والا ہے کافی جیادہ بہتر رہے گا کیونکہ اس پورے ورس میں رہنگے جس کے وجہ سے وہ کچھ ایسے حالات بنائیں گے کہ آپ کو پیسوں کے دکت پورے ورس میں نہیں ہوگی اور آپ کے پاس پیسے پڑیابت ماترہ میں رہنے والے ہیں پورے ورس میں پیسوں کے لحاظ سے جنبڑی سے لے کر جولائی تک کا مہینہ آپ کے لئے کافی جیادہ بہتر رہے گا اس کے علابہ سیپٹیمبر اور اکٹوبر کا مہینہ بھی آپ کے لئے بہت جیادہ بہتر اور شاندار رہے گا اس عبدی میں اس مہینے میں آپ کے پاس پیشے کا شروط کافی جیادہ رہے گا جس کے وجہ سے آپ کو دھن کے دکت نہیں ہوگی تو اب بات کرتے ہیں پورے بستار سے آپ کے پڑھائی لکھائی کے بارے میں دوستو سکھا کے لحاظ سے 2021 آپ کے لئے کافی جیادہ بہتر اور شاندار رہنے والا ہے اس ورس میں آپ کے جیبن میں شمسیہ بہت کم آئے گی اور پڑھائی لکھائی کے لحاظ سے آپ جو قدم بڑھاؤ گے وہ قدم آپ کے لئے کافی جیادہ انکول ہوگا بہتر ہوگا اس ورس میں اگر آپ پرتی یوگی پرکش کے لئے کوئی فیصلہ کرتے ہیں کوئی قدم بڑھاتے ہیں یا اس پرکش میں آپ بھاگ لیتے ہیں تو آپ شمی آپ کا ساتھ دے گا اور اگر آپ پڑھائی لکھائی میں پورے من سے پورے ایک آگرطہ سے لگی رہیں گے تو آپ کا شمی شاندار ہو جائے گا اور پڑھائی لکھائی میں آپ کو کہیں کوئی شمسیہ نہیں آئے گی تو ایف نام بالوں اب جانتے ہیں کہ شال دو حج یار اکیس میں آپ کس اپائی کو فالو کرو گے تو آپ کو کہیں کوئی شمسیہ نہیں آئے گی اور آپ کا شمی شاندار ہو جائے گا دوستو اپائی یہ ہے کہ اس ورس میں آپ شنی بار کے دن سرسو کے تیل میں ارد کی دال کے پکوڑے بنائیں اور اس پکوڑے کو آپ گریب لوگوں کے بیچ بانٹ دیں آپ کا شمی شاندار ہو جائے گا اور اس پورے ورس میں آپ شنی وار اور برس پتی وار کے دن پیپل کے برکش میں جل چڑھائیں یہ اپائی بھی آپ کے لئے کافی جیادہ کارگر رہے گا دوستو اگر آپ نے بیڈیو کو پورا دیکھا ہے تو اس ویڈیو کے نیچے آپ جائے بجرنگ ولی کمنٹ کر دیں تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھا ہے کمنٹ کرنے کے بعد آپ ایسٹرو پھوڑیو کو سبسکرائب کر لیں اس کے بیل آئیکن کو آل پی آن کر دیں ویڈیو کو ہر جگہ سیئر بھی کر دیں تو ہم سب ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو میں دھنیوا راد راد راد